انہوں نے تو آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل جو ہماری منشاہ تھی اس پریس کانفرنس کی آپ کے سامنے رکھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈسکیمنیشن جو سکھ کیومنیٹی کے ساتھ پچھلے کافی دیر سے یہاں ہو رہی ہے ہم اس کو بار بار یونین ہوم منسٹر یہاں کے گورنر اس سے پہلے چیف منسٹر کے سامنے رکھ چکے ہیں پر ساری باتیں یوں کی یوں رہ جاتی ہیں کسی پر بھی سالویشن نہیں ہوتا تو آج اب الیکشن کا ٹائم آیا بہت سی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارے بلبوتے پیس سیٹیں لیتی تھی بہت سے اسمبلی سیگمنٹس ہیں کشمیر میں بھی اور جمعو میں بھی جہاں پہ ہمارے ووٹ بینک سے ووٹ کا فیصلہ ہوتا تھا اس کانچنسی میں اب یہ آپ کو میں جیسے مثال دوں پلواما کی کانچنسی ہے جس میں ستارہ ہزار ووٹر ہے ہمارا بارہ ملاک کی کانچنسی ہے چودہ ہزار ووٹر ہے ہمارا یہاں پر امیرہ قدر کی کانچنسی ہے نو ہزار ووٹر ہے ہمارا اسی طرح سے اور اب میں ساری ڈیٹیل آپ کو نہیں دوں گا لیکن ہم نے ایک بار فیصلہ اس بار لیا کہ اگر سرکار ہمارا حل نہیں ڈونڈ سکتی تو یہاں کی میجارٹی کمیونٹی جس کے ساتھ ہم ہمیشہ چلے ہیں جڑ کے رہے ہیں دکھ اور سکھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے شیئر کی ہے آج ہم میجارٹی کمیونٹی سے اپیل کریں گے یہاں پہ کہ اس بار ہم کشمیر سے تین یا چار سیٹیں ہم لوگ اپنے کانڈیٹس کو نامینٹ کریں گے اور ان سے روکیسٹ کریں گے کہ آپ پچھلے ستر سال میں ہم نے کبھی آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہم سرکار سے مانگتے آئے ہیں لیکن لوگوں سے کچھ نہیں مانگا ہم لوگوں سے اس بار مانگیں گے کہ صاحب آپ ہمارے کانڈیٹس کو یہاں ان کو جتانے میں ہماری مدد کریں اور ان کو اسیمبلی میں پہنچانے میں مدد کریں وہ اپنی بات کے علاوہ وہ کشمیر کے قوم کی بات کریں گے میں آپ سے جو ابھی ہم نے چند باتیں یہاں رکھی ہیں کہ ہمیں کشمیر میں اس وقت ایک اکنومیکل جو بہت کرائیسز ہیں جو ہمارا یوت ہے وہ آن ایمپلائیڈ ہے اور کوئی ایسے جاؤز پیکیج یا ایسے ہمارے جو رسورسز ہیں ان کے ذریعے ان کے لئے کوئی ایسا راستہ نہیں سرکار سامنے لاری ہے پر ہم وہ بات رکھنا چاہتے ہیں اب میں آپ سے بتاؤں کہ این ایس پی سی جو کی جس کا سارا پاور جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے جمہو کشمیر سے جبکہ ہمارے شہر ہمارے گاؤں بیجلی کے بغیر ہیں ہماری یہ ڈیوانڈ ہے کہ پچاس پرسنٹ کم سے کم این ایس پی سی جو پاور پروڈیوز کرتا ہے ہمارے رسورسز پر کشمیر کے رسورسز پر وہ کشمیر کو دیا جائے کیونکہ یہ باتیں آج تک آپ کی سیاسی پارٹیاں نہیں اٹھاتی رہی ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ان کی نوکری نہ چلی جائے کیونکہ میں نہیں کہوں گا وہ کبھی الیکٹ ہو کے آتے تھے ان کی نوکری جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتی تھی چاہے وہ انسی تھا پیڈی پی تھا یہ ہمیشہ اپوائنٹ ہوئے کانگریس بھی اپوائنٹ ہوئی لیکن آج بھی کوشش کر رہے ہیں بی جی پی والے بھی اپنے کسی آدمی کو اپوائنٹ کرے لیکن وہ کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں کریں گے ہم کشمیر ہیں بہت لوگ جو ہیں بیمار ہیں بکاس کہ ہمارے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے لیکن ہمارے چشمیں جس طرح سے ابھی ذکر کیا ہے انہیں لیڈر کا نالہ ہے آپ دیکھئے کتنا پانی ہے سندھ کا نالہ ہے کتنا پانی ہے ہمارا فروسپور کا نالہ ہے ٹنگمر کا اور بھی بہت سے نالے ہیں آپ یہ پانی ٹیپ کر کے کیوں نہیں کشمیر کے لوگوں کو پلاتے اس پر سوچ ہی نہیں ہیں دوسرا تیسرا سیکٹر ہے ٹورزم کا ٹورزم کا وہی جو مگر کے ٹائم سے یا پہلے زمانے سے پہل گام گل مرگ اور یہ سونا مرگ وغیرہ بنا ہے بجائے اس کو بنانے کے اس کو ان سرکاروں نے بگاڑا ہے کیونکہ رشوت کا زور رہا ہے کسی کو ایک پاڑی پہ جگہ دے دی بنا ہوٹل بغیر کسی ماسٹر پلاننگ کے پوری کشمیر کی قوم جو ہے وہ ٹورزم کی ایکانمی پہ چل رہی ہے لیکن اس کی ماسٹر پلاننگ آئی تک نہیں ہوئی ہے ماسٹر پلاننگ میری بات آپ سمجھتے ہیں کہ سری نگر ہے یہ اس کو ہم ویلی کہتے ہیں ویلی کہیں دیکھتی نہیں ہے آج اس کے اردگر اتنے مطلب ایسے کنسٹرکشن ہو چکی ہیں جو اس کی بیوٹی کو قراب کری ہے یا ہمارے پاس ہر جگہ کلسٹر ہے ہر جگہ فریش وارٹر ہے میں اس لئے ڈیٹیل سے کہہ رہا ہوں کہ ہوا کی باتیں کرنا ہمیں نہیں آتا ہم بات کرتے ہیں صفائی سے اگر آپ کسی ایک ایریہ کا کشمیر کا لے لیجئے اگر وہاں ہمارے جس طرح انڈسٹڈ پلارٹ دیتے ہیں ہمارے نوجوان پڑے رکھیں لوگوں کو آپ لینڈ ہلاڈ کروائیے اور ان کو وہاں ٹورس کلسٹر دیجئے چھوٹے چھوٹے ٹورس ہٹ بنوائیے میرے خیال سے جو ہم نے اندازہ لگایا ایک لاکھ نوجوان اس ٹورس ہٹ سے اپنی روز روٹی اور کشمیر کی اس کو ایک آنمی کو بڑھا سکتا ہے ابھی میں تیسری بات اور ہم لوگوں نے یہاں کی کساب فشری سیکٹر فشری جو ہے یہ ہماری ٹراؤٹ فش جو ہے وہ بہت مشہور ہے لیکن ہمیں ہمیں ڈیلی تین سے چار گاڑیاں باہر سے آتی ہیں اور ان کے اوپر کیا لگا ہوتا اور ہم کیا کھا رہے ہیں ہم اپنا فرش جو یہاں کا ٹراؤٹ ہے نہیں کھا پا رہے ہیں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹورس فش کارپریشن بنائی ہے فش کارپریشن جو ہمارے چھوٹ چھوٹے پاؤنڈز بنا کے ہمارے انوبلائیڈ یوتھ کو دی دیئے اور وہ فشریز کو پروڈیوس کریں اور فش کارپریشن اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس طرح کی جو نقشے سامنے ہیں جو سرکار آئی تک آپ کے سامنے نہیں لائی بٹ ہمیں یہ ہے کہ ہم لوگ سوئیتے ہیں ہم آنیاتی لوگ جو ہیں ہم پارٹن پارسن ہیں اس کشمیر کے بٹ ہماری سوچ ہے لیکن جو سرکاریں سرکار کی سنٹر کے اس نوکرے پر چلتی ہیں ان کی سوچ کبھی کشمیر کے تائین نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے میں آپ کو ایک طرف دلانا چاہوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہماری نمیشگاہ بنائی تھی جو ایکزیبیشن چوک میں ہیں اس کا منشیہ تھا کہ جو یہ ہینڈی کریفٹ کا آدمی ہیں ہمارے پچیس تیس ہینڈی کریفٹ ہیں چاہے تامبہ ہے چاہے شال ہے چاہے وود ورک ہے چاہے کچھ بھی بہت سی چیزیں ہیں اور ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب گائب ہو چکی ہیں جس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو وہ لوگ ایکزیبیٹ نہیں کہیں کر سکتے جب ایکزیبیٹ نہیں کریں گے پر چیز کون کرے گا تو یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی سوچ تھی اس وقت کوئی یہاں کے ہینڈی کریفٹ کو جس کے ساتھ آٹھ سے دس لاکھ لوگ جڑے ہوئے وہ ہینڈی کریفٹ جو جگہ تھا جو اس نے جگہ بنائی تھی وہاں لوگوں نے آفسز بنا دیا اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے اور دکانوں کو بند کر دیا کہاں ہینڈی کریفٹ جائے گا ہمارے لوگ تو بچارے بیگر ہو گئے ان کا بیجنس ہی ختم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جو جو نمیش گاہ ہے اس کو ایک نئے موڈن طریقے سے بنایا جائے جہاں پہ جتنا بھی ہینڈی کریفٹ ہمارا پروڈیسر ہے وہ وہاں پر اپنا ایکزیبیٹ کرے اگر وہ ایکزیبیٹ کرے گا سیل ہوگی اس کی پروڈکشن اور ہوگی تو یہاں ترکی ہوگی جو ایکانمی ہماری کشمیر کی ہے ان لوگوں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اسی طرح سے جو یہ ان اپلائیڈ یوت ہے وہ ان سب چیزوں کے اور جائے گا فیشریز کی طرف جائے گا ٹورزم کی طرف جائے گا جو این ایش پی سی کا ہمیں حصہ ملے گا اس میں انجینرز جائیں گے اس میں اور کم بڑے گا تو یہ سب چیزیں ہیں تو اس چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا ممبر ہاؤس میں جائے گا ان سب چیزوں کے لیے لڑے گا بات رکھے گا اور اس کو ایک صحیح طریقے سے بات سامنے لائے گا تاکہ سرکار بھی سمجھے دنیا بھی سمجھے تو یہ چیزیں ہمارا آج تھا مدہ کہ ہم اگر ہمیں سیاسی طور پر سرکار نے مدد نہیں کی لیکن لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات ہاؤس میں رکھیں گے یہ ہمارے سرپرس چل رہے ہیں ابھی اور کافی دیر سے محلی میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیشن ہے ہمارے کشمیر کے اس کے بعد جو نئی ٹیم بنی ہے جس میں میں پھر چیئرمین آیا ہوں اور اس کے بعد ہمارے جتندر سنگ جی جو ریٹائرڈ ایسی ہے یہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور اس کے بعد سیکٹری ہیں نوتیل سنگ یہ جوائن ڈیکٹر ریٹائر ہیں اگری کلچر ڈپارمنٹ کے دن دویندر پال سنگ جی جو یہ ہیں یہاں پر یہ ریٹائرڈ ایسی ڈی ہیں یہ ٹریزر ہے اور سندیب سنگ جی ہیں انجینئر اتاں گئے ادھر ہیں یہ جوائنٹ سیکٹری ہیں کرن سنگ ریٹائرڈ تشیردار صاحب ہیں یہاں پر یہ ایکس کیوٹیو میمبر ہیں اور باقی بھی ایکس کیوٹیو میمبر ہیں اس میں اور ابھی کچھ لوگ نہیں پہنچ پایا جی سنگ بستانہ جی ہیں وہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں کچھ تو آج ہم ہمارے سکھوں کی طرح کانچنسی میں کھڑا ہوتا ہے اگر وہاں پانچزار ووٹر ہیں سکھ اور پندرہ ہزار ووٹر مسلم ہیں یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ مسلم ووٹ ان کو دے گا اور یہ بتائے گا کہ ہماری کشمیریت کیا ہے یہاں پر کہ ہم نے سکھ کنڈیٹ کو جتا دیئے یہ یہاں کا ماحول ہے اور یہ کبھی یہاں لوگ اس سے دور نہیں ہوں گے ہمیشہ لوگ جڑے رہیں گے ہم سکھ سائٹ سے ہم نومینٹ کریں گے سکھ کنڈیٹ نومینٹ کرے گی کچھ کانچنسی میں بات چیت کر کے لوگوں کے ساتھ کہ بھئی ہم کہاں کہاں اپنے لوگ کھڑا کریں گے پھر وہاں دیکھنا ہے ہمیں کہ بھئی میجارٹی کنڈیٹی کیسے سامنے آئے گی کیسے ہمیں ساتھ دیں گے دیکھئے ہمارے پاس چار ایک سیٹے جو ہیں کشمیر میں پروینس میں بلکل سٹرونگ بیسٹ ہیں سکھ پاکٹ اس کے علاوہ آٹھ سیٹے جو ہیں وہ جمعو میں ہیں لیکن جمعو کا بھی ہم اس پر زیادہ نہیں دے رہے جھکاؤ ہمارا جھکاؤ جو ہے زیادہ کشمیر کی طرف ہے کیونکہ جو کشمیریت کا ایک محورہ ہے مشہور وہ ہمارے اس کشمیر کے دائرے میں ہیں جو بھائی چارہ کی بات کی جاتی ہے وہ اس کشمیر میں کی جاتی ہے ہم اس کو آگے پروگ دینے کی کوشش کریں